تمام دیکھنے اور سنوال کو خوش آمدید پہلی سیڈی کی مقبولیت پر میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر گذار ہوں جس نے مجھے اتنا علم دیا اور اتنی طفیق دی کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ اسے شیئر کر سکوں اور اس کے بعد میں ان تمام خواتین و ذرات کا تہہ دل سے مشکور ہوں جنہوں نے مجھے فون کالز کی ہیں اور ای میلز کے ذریعے اپنے کمنٹس اور اپنے آرام مجھ تک پہنچائیں اور سیڈی کو پسند کیا اور انہوں نے مزید فرماشیں کی کہ آندہ بھی یہ سلسلہ جاری رکھا جائے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو یہ سلسلہ بھی آندہ مزید بھی جاری رکھا جائے گا اس سیڈی میں میں نے کچھ کی آپ دیکھیں گے کہ اس میں جو پہلی سیڈی کی نسبت میں نے کچھ تھوڑے بہت ایڈوانس لیول کا بھی کام اس میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے کی کچھ کی ہے تاکہ جو لوگ بگنرز ہیں وہ اسی طرح سے درجہ بہ درجہ اپنا جو طریقہ کار ہے اپنا جو میار ہے اڈوبی فوٹوشاپ کو سمجھنے کا اس کو بلند کر سکے اور اس میں زیادہ طور پر زیادہ بہتر طور پر ان کی گریپ ہو سکے ان ٹولز پر ان کی پریکٹس کے لیے اور بھی بے شمار کام کیا جا سکتی ہیں لیکن چونکہ اس سیڈی میں اور گنجاش نہیں تھی اس لیے آندہ اگر اس سلسلے میں مزید پھر کوئی سیڈی تیار کی گئی تو اس میں میں آپ کے ساتھ جگینن کچھ نہ کچھ انشاءاللہ تعالی پھر شیئر کروں گا اس کے علاوہ اس کے بعد اور 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 ان پیج ان سیڈیس کا بھی انشاءاللہ تعالی پروگرام ہے اللہ تعالی نے تفیق دی تو انشاءاللہ تعالی میں وہ بھی آپ تک پچھانے کی کوشش کروں گا اڈابی فوٹو شاپ میں جو کچھ ہم نے کیا یہ تو بالکل میں کوشش کر رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو بیسک جو کنسیپٹ ہے مختلف ٹولز کا اس کے بارے میں آپ لوگوں کو کتھوڑی بہت گھر لنگ دے سکوں آپ لوگ اگر انٹرنیٹ سے دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس کوالٹی کا کام دنیا میں اڈابی فوٹو شاپ کے ساتھ کورلڈرہ کے ساتھ کورلڈرہ کے ساتھ کیا جا رہا ہے کورلڈرہ میں کچھ لوگوں نے مجھ سے پوچھا تھا کہ میں نے یہ جو امیجز ہیں یہ کس طرح سے بنائے ہیں یہ انشاءاللہ تعالی آنے والی سیڈی میں میں ان کی جو بیسک انسیپٹس ہیں یہ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا ہر جن لوگوں نے یہ پوچھا تھا کہ یہ جو ہیومن بینگز میں نے جو انسانی چہرے بنائے ہیں یہ کس طرح سے کورلڈرہ میں تیار کیے گئے ہیں اس کا ایک طریقہ یہ ہے اور یہ بھی ایک سیمپل طریقہ اور یہ طریقہ جو میں نے کہ خود انٹرنیٹ سے سیکھا تھا یہ میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ تعالی آنے والی سیڈی میں شیئر کروں گا اور اس کے علاوہ جو ایڈابلس چٹر میں میں نے جو کچھ کام کیا تھوڑا بہت وہ بھی میں نے یہ جی مشٹول کا استعمال جس سے کہ کلر میکسنگ بہت اچھی ہو جاتی ہے یہ بھی میں نے بغیر کسی پرپر گائر لائن کے میں اس انٹرنیٹ سے مختلف لوگوں کے ساتھ میسیجز کر کے اور ان کے کام سے بہت مشاہدہ کر کے اس سے سیکھا اور اس کے علاوہ جو 3 ڈی کا کام ہے وہ بھی کچھ میں نے یہ وہ وائد سوٹ فیر ہے جو میں نے بقاعدہ دور پر کسی ٹیچر سے سیکھا کیونکہ یہ کافی بڑا سوٹ فیر ہے اور اس کو آپ بہت مشکل ہے کہ آپ خود سے اس کو اس کی اپسنز کو چیک کر سکے اور ان پر آپ ٹرائ کر کے یہ کام سیکھ سکیں اسی میں میں نے یہ اپنی پہلی سی ڈی کا جو کور تھا اس کو سکین کر کے اس میں 3 ڈی میں اس کی ایک فائل بنائیا اور اس کے علاوہ جو میں نے آپ کو کہا کہ اڈبی فوٹو شاپ میں جو لوگوں کا کام جی وہ لوگوں کا کام آپ دیکھیں کہ کس لیول کا کام ہو رہا ہے اور یہ جو کام ہے اس طرح کا یہ جو ڈیجٹل پینڈنس کراتی ہے اس میں جو کام ہے یہ موز سے نہیں کیا جاتا بلکہ یہ پینڈ کی طرح کی ایک ڈیوائس ہوتی ہے جسے ڈیجٹل پینڈ بھی کہتے ہیں ویکم بھی کہتے ہیں اور ٹیبلٹ بھی کہتے ہیں اس سے یہ کام سوری اس سے یہ کام اس طرح سے کیا جاتا ہے کہ جو کلر بلینڈنگ ہے یا مکسنگ ہے وہ اس لیول کی ہوتی ہے کہ وہ دیکھنے میں اس طرح سے لگتا ہے جیسے کہ کوئی اریجنل ایمیج ہو اس میں آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ لوگوں نے کس کوالٹی کا کام کر دیا ہے بعض جگہوں پر تو آپ کے لیے یقین کرنا بھی مشکل ہوگا کہ یہ میں آپ کو ہڈاوی فوٹو شاپ کا کام دکھا رہا ہوں یا کہ اس میں یہ دیکھیں کہ کپڑے پر جو ٹیکسچر ہے وہ کتنی خوبصورتی سے تیار کیا گیا ہے اور یہ جیولری بھی اور ممکن ہے کہ کچھ لوگوں کے لیے مشکل ہو یہ یقین کرنا کہ یہ سارا کچھ بھی فوٹو شاپ میں کیا گیا ہے لیکن جب آپ ویکم یا ٹیبلیٹ یا ڈیجٹل پین آپ اس کی انفرمیشن کہیں سے آپ کو مل جائے یا نیٹ سے آپ وہ حاصل کر لیں یا کسی کا پروپر وہ کام اس میں ہوتا ہوا دیکھ لیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس کی جو رینج ہے وہ بہت زیادہ ہے آپ یہ دیکھیں کہ یہ بھی کسی سیننموسٹ آدمی کا کام ہے جس نے اس کوالٹیکہ ریزلٹ ڈیجٹل پین سے دیا ورنہ بیگنرز تظاہر ہے اس لیول کا کام نہیں دے سکتے یہ تمام چیزیں آپ جن کو ڈیجٹل پینٹنگ کا خاص طور پر شوق ہو اور ریالیزم کا جو شوق رکھتے ہوں ان لوگوں کے لیے ڈیجٹل پینٹ جو ہے نہایتی ضروری اور نہایتی مفید ثابت ہو سکتا ہے اور اس کے جو ٹیٹوریلز ہیں وہ اختلف سائٹوں سے آپ لوگ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور اس میں مہارت حاصل کر کے خوبصورت سے خوبصورت ریزلٹ پریکٹس کے ساتھ حاصل کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ بس آپ سے مزید اعتفاہ یہی پھر میں کہنا چاہوں گا کہ جس طرح سے پہلے سی ڈیز کے بارے میں آپ نے اپنے تفسریں اور کمیٹس مجھ تک پہنچا ہے ایمیلز اور فون کارز کے ذریعے اسی طرح سے میں اس سی ڈی کے بارے میں بھی آپ کی اراغ کا آپ کے تفسروں کا اور آپ کے کمیٹس کا منزی رہوں گا انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی اللہ حافظ